موسیقی پرابر میرے ساتھ ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں اگر میں انہیں بھوکا ان کے گھر جانے کے لئے رخصت کروں تو وہ راہ میں ماندے پڑ جانگے کیونکہ بعض ان میں سے دور سے آئے ہوئے ہیں اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس ویرانی میں کہاں سے کوئی انہیں روٹی سے سیر کر سکتا ہے تب اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں وہ بولے ساتھ پھر اس نے حجوم کو زمین پر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس نے وہ ساتھ روٹیاں لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھتے جائیں اور وہ حجوم کے آگے رکھتے گئے اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچلیاں بھی تھیں جو اس نے ان پر برکتے کر کہا کہ یہ بھی آگے رکھی جائیں اور وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑے کے ساتھ ٹکڑے اٹھائے اور کھانے والے تقریباً چار ہزار تھے پھر اس نے انہیں رکھت کیا اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ فوراً کشتی پر چڑھ کر دلما نوتا کے علاقے میں گیا پاکلام کی پڑھی اور سنے جانے پر خداوں کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو چار ہزار کو سیر کرنے کے اس موجزے کے ذریعے یسو نے اپنے شاگردوں کے سکھایا کہ یہ وہ ان کی اتنا سی دینی خدمت اور سادہ الفاظ کو قبول کرنے ان کی قوت اور اثر میں اضافہ کرنے اور انہیں کئی گناہ زیادہ موثر بنانے کے لئے تیار ہے جو کچھ اسے دیا جاتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے اور اسے با افراد بنا کر واپس کرتا ہے اگر ہم اپنی جان اپنا بطن قابلیتیں خاندان علم مال و اسباب وقت کوششیں اور ہر قسم کی چت و جہد یسو کی سپردگی میں دیں تو وہ انہیں قبول کر کے انہیں برکت دے گا اور ان کی قدروں قیمت اور افاتیت کو کئی گناہ زیادہ بڑھائے گا دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے نہایت معمولی شخص کے لئے اس حقیقت میں زبردست حمد افسائی موجود ہے کہ جس نے بہت کم خوراک سے ہزاروں کو سیر کیا وہ معمولی خدمت کے کعب کو اپنی برکتوں کی بہتات سے عروش پر پہنچا سکتا ہے جس سے ایک زبردست کام انچان تک پہنچے گا ہم دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی موسیقی ترجمة نانسي قنقر